سامسنگ نے دو نئی ڈیوائسز کو لانچ کر دیا ہے یہ دونوں ڈیوائسز 5G کٹیگری کے اندر لانچ کی گئی ہیں اب سامسنگ کا A34 اور A54 اگر آپ کو یاد ہے تو آج اس ویڈیو میں میں وہ دکھانے نہیں آیا کیونکہ میں دکھانے آیا ہوں آپ کو A35 اور A55 اب میرے پاس یہاں پر سامسنگ کی دونوں لیٹس ڈیوائسز جو ہیں یہ پہنچ چکی ہیں اگر آپ میرے بیکگرانڈ سے دیکھ کے نہیں بتا سکتے تو آج ہم سامسنگ کے ہی ایریا میں آئے ہوئے ہیں سامسنگ نے کہا بھائی آپ ذرا ادھر آ جائیں ہم آپ کو خود دکھاتے ہیں کہ ڈیوائسز کون سی ہم لانچ کر رہے ہیں اور یہاں پر میں نے ان ڈیوائسز کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ مجھے موقع بھی ملا کہ میں ان کو ٹیسٹ کر سکوں میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ ہم نے ان کی کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے ٹیسٹ آؤٹ کی ہیں بہت پہلے میں آپ کو کچھ کلرز دکھا لوں جو کہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں اے فیفٹی فائیو جو ہے اس کے ملٹیپل کلرز ہمیں پروائیٹ کیے گئے تھے اے تھرٹی فائیو بھی آئیم ازیومنگ کے ملٹیپل کلرز میں آ رہا ہوگا ہمیں نہیں دکھائے گئے تو ہم آپ کو بھی نہیں دکھا سکتے کوشش کروں گا یہاں پر ایڈیٹر جو ہے وہ سلائیڈ میں جو باقی کلرز ہے وہ دکھا دے بہت اے فیفٹی فائیو اور اے تھیٹی فائیو بائی دلکس آف ایٹ کافی سمیلر لکنگ ڈوائیسز ہیں دونوں ڈوائیسز ہی سامسنگ کی جو فلیکشپ گریڈ کی ایس تھیک ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ سامسنگ ریسنٹلی اپنی جتنی بھی ڈوائیسز ہیں ان کی ایک خاص پہچان کر رہا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک سامسنگ یوزر ہے تو شاید آپ کو پتا لگ جائے کہ بھائی یہ سامسنگ کی اے سیریز کی ڈوائیس ہے یا سامسنگ کی اے سیریز کی ڈوائیس ہے لیکن اگر آپ ایک سامسنگ یوزر نہیں ہیں تو آپ کے لیے ان ڈوائیسز کے درمیان میں فرق کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت یونیک لوکنگ ڈوائیسز چاہیے ہوتی ہیں تو شاید وہ یہ بھی کہیں کہ بھائی کچھ نیا ڈیزائن ہونا چاہیے بٹ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی برینڈ کی جو پرسیپشن ہے نا وہ ہمیں چاہیے مطلب اگر کوئی بندہ اے سیریز کا فون لے رہا ہے اور اس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اے سیریز کا فون نہیں بلکہ اے سیریز کا فون ہے تو اے سیریز والا بندہ جو ہے وہ بھائی کافی زیادہ خوش ہونے والا ہے اچھا یہاں پر دونوں ہی موبائل فونز جو ہیں ان کے تھوڑا سی ڈیزائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اے تھریٹی فائیف کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اگر آپ اس کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں تو سائٹ پر یہ جو بیزلز ہیں یہ دیکھنے میں تو شاید آپ کو برشت الومینیوم والی فیلنگ دے رہے ہوں بٹ اس اس ایکچلی پلاسٹیک اور اس کی جو بیک اور فرنٹ ہے وہ دونوں ہی آپ کو گلاس کی دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں موبائل فونز کے اندر ہی جو دسپلے لگائے گئے ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ ڈسپلے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں ڈسپلے سپر ایمولیڈ ہیں یہ دونوں ڈسپلے س thousand nits کی پیک برائٹنس کے ساتھ آتے ہیں اور یہ جو پیک برائٹنس ہے یہ آپ کو ہارڈویر پیک برائٹنس بتا رہا ہوں میں اس کے علاوہ ان کے اندر ویجن بوستر بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ دونوں فونز کے ہی فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو یہ انفینٹی او کا کیامرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کافی تھوڑا سا جو ایریا ہے وہ اوکوپائی کرتا ہے اگر آپ ایک سینسر کا سائز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ایک سینسر خریدتے ہیں تو آپ کو تیرہ میک ایک سینسر کا فرنٹ سینسر ملتا ہے جبکہ اگر آپ اپ گریڈ کر دیتے ہیں تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو 32 میگا پکسل کا فرنٹ کیامرہ مل رہا ہے اچھا بھائی بیک کیامرہ کو اگر آپ ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر دونوں ہی موبائل فونز کے اندر اگزیکلی سیم بیک کیامرہ سسٹمز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں میں نے ان دونوں کیامرہ کو تیسٹ آٹ بھی کروایا ہے اور اس کے اندر جو ریزلٹس آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور یہاں پر آپ کو مین کیامرہ پچھ آس میگا پکسل کا ملتا ہے بارہ میگا پکسل کا ایلٹر ویڈ انگل کیامرہ ہے اور اس کے لئے پانچ میگا پکسل کا آپ کو ایک میکرو سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے سب کیامرہ سٹ آٹ کیے ہیں ان کے اوپر دسکشن کریں گے اس سے پہلے کہ ہم کیامرہ سوالی سائٹ پر جائیں ہمیشہ کی طرح جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز رہتی ہے کسی بھی موبائل فون کے اندر وہ اس موبائل فون کے انٹرنلز ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دونوں موبائل فون کافی سیملر ہیں ونیٹ کمز ٹو ریم ان سٹوریج کیونکہ دونوں موبائل فون کے اندر ہی آپ کو آٹھ جی بھی ریم مل جاتی ہے اور دو سو چھپن جی بھی کی انٹرنلز سٹوریج مل رہی ہے ایک چیز جو کہ مجھے انٹرسٹنگ لگیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب جو ریم ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہے تو آپ جو آپ کی سٹوریج ہے اس کو بھی ایز ریم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ضرورت پڑے تو بیسیکلی سٹوریج کو بھی آپ ریم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو سٹوریج کی سپیڈ دی گئی ہے وہ بھی کافی زیادہ تیز ہے اب آپ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ ان دونوں موبائل فون کے اندر چپسٹ کون سے لگائے میں ہیں اور وہاں پر یہ ایک خاص ایریا ہے جہاں پر سیمسنگ باقی ہر ایک دوسرے انڈرویڈ برینڈ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ انڈرویڈ سپیس کی بات کرتے ہیں تو جس رینج میں یہ موبائل فون لانچ ہو رہے ہیں اس رینج کے اندر یوزلی دو ہی کمپنیز ہیں جن کے پروسیسر آپ کو ملتے ہیں یا تو سناپ ڈرگن ہے یا میڈیا ٹیک ہے یہ صرف سیمسنگ ہی ہے جو اپنے چپسٹ کے ساتھ آتا ہے اور ہمیشہ ہی ہم تھوڑا سا کویسچن میں چلے جاتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہے گی تو یہاں پر جو آپ کا اے 35 ہے یہ 1380 ایگزنوس کے ساتھ آتا ہے جو کہ 5 نیرو میٹر کی تیکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں اے 55 کی بائی دونوں 5G ہیں تو یہ جو ہے یہ 4 نیرو میٹر کی فیبریکیشن پر بنے ہوئے چپسٹ کے ساتھ آتا ہے اور یہ جو چپسٹ ہے یہ ایگزنوس 1480 ہے اب جن کو نہیں پتا بھائی فیبریکیشن کیا فرق ڈالتی ہے تو میں آپ کو ریفرنس کے لئے بتا دیتا ہوں کہ یوزیلی جتنے بھی یہ نئے پروسیسرز آ رہے ہیں یہ کم سپیس میں زیادہ ٹرانزیسٹرز ڈالتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو سپیڈ زیادہ ملتی ہے کیونکہ جتنی کم جگہ میں زیادہ ٹرانزیسٹر ہوں گے ان کی آپس میں کمیونیکیشن تیز ہو جاتی ہے اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے درمیان میں سپیس کم ہو جاتی ہے تو جو پاور کنزیوم ہوتی ہے وہ بھی کم ہے تو اس لحاظ سے دونوں فونز ہی جو ہیں وہ آپ کو کافی ایفیشنٹ بیٹری لائپ بھی پروائیڈ کریں گے along with the power جو کہ آپ کو دوسری کمپنیز میں بھی obviously مل جاتی ہے but یہاں پر جو مین چیز ہے وہ اس پاور کے لیے ایفیشنسی ہے جو کہ آپ کو فون نینومیٹر کی وجہ سے مل رہی ہے ہم نے انٹو ٹو بینچمارک دونوں فونز کے اوپر رن آؤٹ کیا تھا اور یہاں پر بھائی اتنے زیادہ فون ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے کس وحالے کو ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے یہ انٹو ٹو بینچمارک ہم نے دونوں فونز کے اوپر رن آؤٹ کیا ہے برائیٹنس زیادہ ہے تو میں درہا کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے دیکھ لیں گے یہ جو اے تھریٹی فائیو ہے یہ تقریباً چھ لاکھ کے قریب کا سکور پروائیڈ کر دیتا ہے اور اگر آپ اے فیفٹی فائیو کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے سات لاکھ کے قریب کا سکور جو ہے وہ آپ کو اس موبائل فون کے اوپر دیکھنے کو مل جاتا ہے which is not the highest in this price segment اگر آپ صرف N22 score کو دیکھتے ہیں this is not the highest in this price segment اور میں نے price segment بتایا نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں پرفارمنس سے زیادہ پرفارمنس مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے پٹ یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا ضروری ہے کہ this is just like comparing a car engine جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے انجن والی گاڑی سب سے بہتر پرفارم کرے گی تو ایسا ہوتا نہیں ہے کافی بار ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ the most efficient car always wins اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جتنے بھی chipsets ہیں ان میں ان کی بیٹری لائف کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو یہ chipset ہے اور دوسرا ہے سامسنگ کی software کی optimization ان دونوں فونز کے اندر یہ آپ کو one ui دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ سامسنگ کی latest android 14 based updates کے ساتھ آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی efficient آپ کو performance provide کر دیں گے اور ایک اور promise جو کہ سامسنگ کرتا ہے جو کہ باقی android manufacturer سے تھوڑا بہتر ہے وہ ہے software updates چار سال کی software updates جن کے اندر os updates ہیں وہ guaranteed ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ android 18 تک آپ کو اس چیز کی guarantee ہے کہ آپ کو android کا latest version جو ہے وہ ان mobile phones کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا اور مزیدہ بات یہ ہے کہ android 18 کے بعد بھی ایک سال کی security updates بھی آپ کو یہ mobile phones provide کر دیں گے تو software والی سائٹ سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ one UI user ہیں تو آپ کو tension نہیں ہونے والی یہ mobile phones جو ہیں کافی لمبا period of time جو ہے وہ آپ کے ساتھ نکال دیں گے اور durability کی بات ہو ہی رہی ہے جہاں پر ان کی software durable ہے وہاں پر اس کے اندر ویسے بھی durability ڈالی گئی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پر Corning Gorilla Glass Victus Plus use کیا گیا ہے but apart from that یہ wired devices ہیں کی اندر ہم نے IP64 بھی دیکھا ہے but IP67 کی جو water resistance یہ usually top end devices کے لئے رکھی جاتی ہے ہر company یہی کرتی ہے اپنا جو flagship ہوتا ہے top of the top line ہوتا ہے اس میں IP68 دے دیتے ہیں جو normal variant ہوتا ہے اس میں IP67 دے دیتے ہیں اور زندگی ہو جاتی ہے سب کی سکون میں لیکن ان mobile phones کے اندر IP67 دی گئی ہے اور یہی ٹھیک کس طرح سے کام کرتے رہے یہ exactly وہی phone ہے جس کو میں use بھی کر رہا ہوں this phone was the one جو کہ submers کیا گیا تھا اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں آیا اور آنا بھی نہیں تھا کیونکہ Samsung is one of those companies جو کافی time سے IP resistant والے جو فون ہیں وہ provide کر رہے ہیں پب جی ہم نے دونوں mobile phones کے اوپر try out کی ہے تو یہاں پر میکسیمم سیٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ HDR پر ultra frame rate کی دیکھنے کو مل جاتی ہے انٹرسنگ انہاف کیونکہ گیمنگ میں آپ کو performance نہیں دیکھنے کو ملا تو مجھے لگا تھا کہ ریال life میں فیس کرنے میں نہیں آئے گا کیونکہ دونوں mobile phones کو use کرنے میں بھی آپ کو فرق نہیں فیل ہوتا بٹ اگر آپ n22 کے score کے اوپر جاتے ہیں تو دونوں mobile phones کے اندر کافی زیادہ فرق ہے although pricing میں وہ فرق سے تو بیسیکلی یہاں پر chipset بھی زیادہ پاور ایفیشنٹ لگایا گیا ہے اور ایفیشنٹ ہونے کے بیٹری بھی کم لے گا اور ہیٹ کم دے گا اور جو ہیٹ آئے گی بھی اس کو ڈیسیپیٹ کرنے کے لئے بھی بڑا لگا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھنے کو نہیں ملا اچھا بھائی ایک چیز جو میں اور بھی موبائل فونز کے بارے میں کلیئر کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ موبائل فونز لوکل مارکٹ میں آویلیبل ہو گئے ہیں اور سیمسنگ کے افیشل سٹور کے اوپر پر جاتا ہے اور اس کی سکرین لیڈ سے ٹوٹ جاتی ہے جو کہ یہاں پر نہیں ٹوٹی تو تب بھی آپ کو اس چیز کی گیرنٹی ہے کہ ایک سال تک آپ کو فری سکرین ریپلیسمنٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی مجھے لگتا نہیں کہ یہ ٹوٹے ہے سیمسنگ کو لگا مجھے لگا یہ ویڈیو کا فیچر ہے جو سیمسنگ نے کافی پہلے دیا تھا جس میں آپ چیز چیز پہ زوم کرتے سے تو اس کی جائے گی دوسرا بندہ جو کال سن رہا ہوگا اس پہ بھی آپ رحم کریں گے اب نیکس ٹائم کبھی کسی کانسٹ وغیرہ میں جائیں گے تو گھر والے تنگ نہیں کریں گے ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا یار شور جائے گا ہی نی اگر اس کی بات کر لی جائے 5000 کافی پریمیم ہے سپیشیلی یہ جو ای 55 ہے اس کی کیونکہ جو اس کا میٹل فریم ہے it feels premium like premium کافی premium feel ہوتا ہے اور lightweight میں اس سے نہیں کہوں گا اس کی وجہی ہے کہ اگر اگر ایک بندہ ہے جو بھائی بہت زیادہ lightweight phone ڈھونڈ رہا ہے تو ایک بار A35 try کر لینا اس کا weight جو ہے وہ A55 کے نسبت کم ہے بھائی sim slots کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دونوں ہی mobile phones کے اندر آپ دیول sim slot دیکھنے in mobile phones کے related ہم نے test out کی ہے وہ ہے in mobile phone کے cameras اور cameras کو end پر رکھنے کی reason یہ تھی کہ یہاں پر cameras میں کافی چیزیں ہیں جو کہ میں discuss کرنا چاہوں گا اس کی reason یہ ہے کہ اس range کے اندر usually اب جا کر دوسری companies بھی 4K resolution جو ہے وہ provide کرنا سارٹ ہو گئی ہیں بٹ ان mobile phones کے اندر کیونکہ جو chipsets ہیں وہ بلکل latest ہیں تو یہاں پر آپ 4K option بھی proper دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ دونوں ہی mobile phones کے اندر آویلیبل ہے ایک چیز اور جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ front camera ہم نے اس mobile phone کا test out کیا ہے اور دونوں mobile phone کے front cameras میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ resolution کا فرق ہوگا کیونکہ 13 megapixel 32 megapixel ہے but in our testing ہمیں وہ فرق اتنا face کرنے میں نہیں آیا اگر آپ ان دونوں تصویروں کو دیکھیں تو they look quite similar یہاں پر شاید آپ اس کی brightness زیادہ لگ رہی ہو تو وہ کیمرے کی brightness مطلب موبائل کی brightness زیادہ ہے تصویر دونوں بہت زیادہ similar لگ رہی ہیں although یہ چیز ضرور ہے کہ مجھے سا ڈیفرنٹ ہے کلر کا اگر آپ A35 والی image کو دیکھتے ہیں تو that is bit warmer جب کہ اگر آپ A55 والی image کو دیکھیں گے تو یہ تھوڑا سا زیادہ bluish tone کے اندر جا رہی ہے تو دونوں میں کلر کا difference مجھے زیادہ ملا ہے یہ سکتا ہے کہ یا تو موڈ بھی کافی اچھی طرح سے جو object tracking وہ کر لیتا ہے کافی aggressive portrait mode ہے کافی زیادہ blur کر دیتا ہے بھئی آپ پر آپ پر موڈ کے اندر بلر ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول بھی کر سکتے ہیں جب آپ اسے maximum کرتے ہیں تو سب کچھ blur ہو موڈ موجود ہے اس میں فرنٹ کیمرہ میں آپ کے پاس جو maximum سیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے وہ فل HD ریزولوشن نہیں بلکہ 4K ہے تو یہ ویڈیو جو کہ آپ لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ سامسنگ سٹوڈیو سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور ایک چیز اگر آپ نوٹس کریں گے تو ویڈیو کو اندر جب میں موو اراؤن کرتا ہوں تو یہ کیمرہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ چیزوں کو کر رہا ہے اور وہ لگ میرے فیس پہ آپ کو نہیں آرہا ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ اے آئی والی جو ٹیکنیک ہے یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اسے سامسنگ وی ڈی آئی ایس کہتا ہے which is basically سامسنگ کا اپنا نام for اے آئی الیکٹرونک ایمیج سٹیبلیزیشن پہلے ای آئی ای ایس جو تھی بیسک الگوریزم پہ کام کرتی تھی سامسنگ کے کیونکہ ای آئی ڈال دی ہے تو انہیں کوئل نیم ڈال دیا ہے وی ڈی آئی ایس بٹ یہ کافی اچھی طرح سے کام کرتا ہے اور سامسنگ نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن بھی ڈال دی ہے تو یہاں پر یہ جو کیمراز ہیں یہ موٹر پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ اس طرح کے جو فیچرز ہیں یہ ٹین ایٹی پی پہ کام کرتے ہیں ہم نے کافی کمپنیز میں سپر سٹیڈی موڈ وغیرہ دیکھے ہیں جن میں جب جاتے ہیں تو آپ کا موبائل فون آٹومیٹکلی کم ریزولوشن پہ چلا جاتا ہے یہ پہ یہ 4K ریزولوشن کے اوپر سپورٹی ہے 30 فن سیکنڈ میں تو یہ چیز بھی کافی ڈیسن چیز ہے آلدھو اگر آپ اس کے سپر سٹیڈی موڈ کے اوپر جائیں گے تو یہ بھی ٹین اٹی پی 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 لیمٹ ہو جاتا ہے بٹ وہ تو ایک نیکس لیول چیز ہے اور زیادر لوگوں کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر آپ رن آراؤن نہیں کر رہے موبائل فون کے ثرو اچھا بھائی بیک کیمرا کے اگر ریزولٹ کی بات کرتے ہے تو ساری image quality کی چیز تھی نا وہ ہمیشہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے human skin tone اتنے زیادہ پسند نہیں آتے اور samsung والے ہمیشہ کہتے تھے بھائی باقیوں کو آرہے ہیں لیکن اس فون کے اندر میں کہہ سکتا کہ بھائی camera اور main camera میں اتنے زیادہ differences نہیں ہیں جتنے میں expect کر رہا تھا آپ کو جہاں پر difference دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے zoom کیونکہ میری ٹیم کو بہت زیادہ شاک ہے کہ انسانوں کی تصویر کھینچ نہیں ہے لیکن 10x zoom کر کھینچ نہیں ہے 10x zoom کے جب آپ جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ this is a digital zoom however اگر آپ اس camera میں دیکھ رہے ہو تو شاید آپ کو نظر نہ آئے لیکن اگر میں اس تصویر رکھ کے کھینچ تے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو enough distance مل جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جس کے آپ اندر تک نہیں بھی گھوٹ سکتے تو اس کی بھی آپ ڈیٹیل شورٹ جو اوپر جاتا سب کی سوچ آ جاتی ہے بٹ یہ ایسی ڈیوائس ضرور ہے جو کہ آپ کو ویلیو فور منی پروائیڈ کر رہی ہیں اور اوپر سے آپ نام بھی مل رہا ہے سامسنگ کا تو اس لئے بہت اچھا ہے ایک چیز جو کہ پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بٹ دس بلال سائنگ آف اللہ حافظ بچ گیا بچ گیا